ہلو دوستو میرا نام ہے سوہیل پتائی اور میں نے ابھی ابھی وائی چیٹ انڈیا فلم دیکھی آپ تو جانتے ہو کہ فلم میں عمران حاشمی ایک مین لیڈ پلے کر رہے ہیں اور یہ عمران حاشمی کی ایک کمبیک فلم کہی جا سکتی ہے عمران حاشمی is one of the producers all of the film یہ جو فلم ہے وہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ کہانی ہے کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ کس طرح سے ورک ہوتا ہے کہانی اس طرح سے کس شروع ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر لکنو کوٹا جاسی اس طرح کی چھوٹے شہروں میں کہانی بتائی گئی ہے کہ جہاں پر پیرنس جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر بہتی انہوں کی ایڈوکیشن کو لے کر بہتی دادا سیریس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے کہ ان کی بچے پڑھائی اچھی کریں انجینئر بنے ڈاکٹر بنے اور اچھی اچھی ڈگری حاصل کریں اچھا اچھی نوکری کریں تو اسی پر وہ کافی پریشر بنایا رکھتے بچوں پر اور وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ پڑھائی میں اچھا ہوئے یا نہیں ہے اس کی capacity ہے یا نہیں ہے بس ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس پڑھائی کرو اور اچھے اچھے مارکس کے ساتھ انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو اور اچھی نوکری وہ حاصل کریں اس میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے جو ایڈوکیشن سے پڑھائی میں اچھے نہ ہو چاہے وہ کسی اور چیز میں اور اچھی رکھتے ہو چاہے وہ کرکٹ کا شوق ہو یا گانے کا شوق ہو مگر پیرنس یہ بات نہیں سمجھ پاتے تو یہ ایک سٹرانگ میسیج دیا گیا ہے اس فلم میں پھر سیکنڈ ایسے کہ کچھ بہت ہی اچھے جو برائیڈ شوڈنس ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کچھ ایسے شوڈنس ہوتے ہیں جہاں وہ جہاں پر جہاں پر ایسے لگتا ہے کہ ان کی پاس پیسہ کافی ہے پولٹیکل یا پھر ایسے بزنسمن کی بچے ہوتے جو پڑھائے میں اچھے نہیں ہیں مگر پیسہ ہے تو ایک ایسا بھی سکیم چلتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان سے پیسہ لیتے ہیں اور جو برائیڈ شوڈنس ہوتے ہیں ان کو ایگزامینیشن ہال میں ان کے بدلے ایسے پروکسی ان کو بٹھاتے ہیں اور ڈگری اچھے مارک سے وہ پاس ہوتے ہیں ڈگری حاصل ہوتی تو ان کا مقصد وہ اس میں ڈگری حاصل کرنا ہوتا ہے فلم میں عمران حاشمی is playing one of the you can say education system کے جو باہر جو ایک نیٹ ورک جو چلتا ہے آپ کو اگر پیپر لکھ کروانا ہے والج میں ایڈمیشن ہے یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کو وہ پروکسی کی طرح کسی کو بٹھانا ہے فیک سرٹیفیکٹ بنوانا ہے اگر باہر جانا ہے تو سرٹیفیکٹ کے دم پر وہ باہر نوکری حاصل کرتے ہیں تو یہ عمران حاشمی is playing one of the you know you can say a con man sort of a person who is cheating actually the education system میں وہ cheat کرتے ہیں اور جو bright student ہوتے ہیں ان کو وہ لالج دے کر ان کو غلط طریقے سے غلط طریقے سے وہ use کرتے ہیں فلم میں اس طرح بھی دکھایا گیا کہ کچھ ایسے student جو pressure نہیں جھیل سکتے ہیں نہیں جھیل پاتے ہیں suicide کر لیتے ہیں یا پھر کچھ اچھے bright student جن کا future بہت ہی bright ہے پر ان کو پیسے دیکھ کر ان کو ایک luxury life کی ایک دنیا دکھاتے ہیں تو اس میں ایسے بھی دکھایا گیا کہ کچھ student جو اچھے bright student ہوتے ہیں جن کے پاس کافی پیسے بھی آ جاتے ہیں because وہ as a proxy کسی اور کے لیے exam دے رہے ہیں تو ان کو اچھا خاصے ایک موٹی رقم دی جاتی ہے تو اس کے کارن lifestyle جدا تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے drugs میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک issue کو بھی دکھایا گیا ہے پھر interval کے بعد جو film ہے وہ ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف مو ہوتی ہے چھوٹے شہر میں چھوٹا پیسہ ہوتا ہے چھوٹا سکیم ہوتا ہے اگر بڑے شہر میں بڑا پیسہ بڑا سکیم MBA کی نوکری ڈاکٹر کی نوکری پھر papers بڑے انٹرینس جو ہوتے ہیں MBA کی بڑے انٹرینس جو ہوتے ہیں پیپر لکھ کیسے کروانا ہے وہ دکھایا گیا ہے جس میں اس طرح بھی دکھایا گیا ہے جو پیرنس ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے وہ بھی اس چیز میں انوال ہوتے ہیں جو گلت کام ہے پیپر لکھ کروانے کے لیے وہ خود پیسے دیتے ہیں لاکھوں روپے وہ خود سپینڈ کرتے ہیں اور وہ بھی کس طرح سے ایک ریکٹ ہوتا ہے کس طرح سے وہ پورا ورکنگ ہوتا ہے پیرنس کس طرح سے آتے ہیں ہوتل میں کس طرح سے میٹنگ ہو دی پیپر لکھ کیسے ہوتا ہے یہ تو یہ کافی چیزیں انہوں نے یہ سب چیز دکھائی ہیں اور پھر فلمیں اس طرح کبھی دکھائیں کہ کچھ اس طرح کی جو elements ہوتے ہیں کبھی پکڑے بھی جاتے ہیں بہت بڑا سکیم ہوتا ہے کروڑا روپے کا سکیم ہوتا ہے مگر ایسا ہے کہ آفٹر آل پولیٹیکل پاور ہو پولیس پاور ہو تو وہ کچھ جنہوں کے لیے شاید وہ جیل میں جیل میں بھی treatment is twoid goods کافی اچھا ہو تو آپ کو باہر آ جاتے ہیں وہ اسی طرح کام کرنے لگتے ہیں تو یہ جو فلم ہے ہمارے education system جو ہوتا ہے ہمارے کس طرح کی education system ہے اس کو بھی کافی انہوں نے بتا ہے کہ جو ہمارے جو system ہے وہ ہی پورا corrupt ہے اور جو education system جس طرح سے work کرتا ہے that is also not in a very right way بچے جو ہیں وہ بہت ہی رٹ کر ہیں بہت ہی سیریس ریم ہیں you know کبھی کبھی کچھ چیزیں لے لیتی تو اس کا کیا پرینام ہوتا ہے تو overall یہ ہمارے education system کو سے related یہ کہانی ہے coaching classes coaching classes actually کس طرح سے work کرتے ہیں you know ان میں کتنا competition ہوتا ہے تو یہ سبھی کافی چیز اور کافی مدعو کو لے کر یہ فلم ہے عمران حشمی کہ ہم بات کرتے ہیں کوئی نورمل جس طرح کی ہم ان کی فلمیں دیکھی کافی رومانٹک ہوتے ہیں انہوں نے ان کے ایک الگ کردار رہتا ہے پر یہاں پر اس طرح نہیں ایک simple simple type کے person ہے راکی راکی شنگھ کا نام لگ راکی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور quite you know quite confident رہتے ہیں کہ education related کچھ بھی کام کروانا i can do it ان کا اس طرح ایک ایٹیوٹیوڈ ہوتا ہے اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ کالیج میں ہوں یا سٹوڈنٹس کے you know لائف کی ساتھ کیسے کھیلنا سکیم کیسے کرنا پیسے بنانا اس کا ایک موٹی ہوتا ہے تو یہ سب اس میں دکھایا گیا تو عمران حاشمی has done his job very well he's looking very fine نئی روین ہے سنیہ سنیہ کا بھی جو کام تھا she's also looking good اچھا کام کیا ہے انہوں نے اور music سے related بات پر تو music ٹھکٹا کے ایک remix سانگ ہے وہ بھی اوکے ہے کہیں پر some point of time before interval مجھے لگا کہ production value کہی پر کچھ چیز ریپیٹیٹیو لگ رہی تھی but overall ہمارے youth سے related film ہے ہم parents ہوتے ہیں ان سے related یہ film ہے اور کچھ کچھ ایسی حقیقت ان survey کے حساب سے بتایا گیا کہ ہر ایک گھنٹے میں ایک student suicide کرتا ہے and that is something very serious ہمارا پیسے سے related اتنا pressure ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان دینا بہتر سمجھتا ہے رضا than going through all these pressure ہمارا education جو ہے وہ بہت ہی مہنگا ہوگا سمجھتا ہمارا سمجھتا 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 جو آپ کیا سکتے ہو کہ جو middle class ہے یا lower middle class ہے تو ان کے بچے کس طرح سے پڑھے پھر ایسا بھی ہے کہ جو really deserving student ہے وہ اگر اچھا کرنے کے باوجود بھی ایسے ایسے student ہوتے جو ان کی نوکری ان کے بدلے وہ deserving student نہیں ہے مگر یہ جیسے کہتے کہ کچھ کوپی کر گلت طریقے سے جو ہوتا ہے وہ فیک سرٹیفیکٹ لے کر کام کرتے تو اس طرح کی کافی مددوں کو لے کر یہ فلم میں سامنے یہ یہ issue کو لائیا گیا ہے تو overall یہ serious film ہے not a فلم ایک بار دیکھنا ضروری ہے to all the students خاص کر کے parents کے لئے بھی اور اس فلم کو میں دیتا ہوں 3 شوار